مہربانی انہا حسن نظر ہے جرائی انہا نے پنجاب ٹی بی دے جسا نو یاد کیتا اور اس میں نو کچھ اپنے خیالات دے اظہار دا موقع عطا کیتا زراعت دے بغیر پاکستان دا قائم رائینا ناممکیم ہے اور زراعت ولے پاکستان دی کوئی توجہ بھی نہیں اسی سیاستدان ہو کے یا جو کشنسٹ ہو کے بھی اسی زراعت نو نہیں فالو کر پا رہے ہیں میں ایک مالی دا بیٹا بلا شبہ میرے واسطے بہت بڑا عزاز ہے علیچی پاکستان دیچ علیچی فروٹ جڑا ہے جی جی وہ میرے والد محترم دادا جی نے انٹریڈوز کروایا سبز حرد جڑا مربع پہند ہے وہ انٹریڈوز کروای سٹابری انٹریڈوز کروای اور زراعت دن بہت گہرہ تعلق باغات نے ساڑے اللہ دا فضل ہے اور چونہ گندم اسارہ ساڑے کلہم دا ہے ہر چیز نو قریب نل دیکھا جاندہ ہے تو انو یہ تھے ایک مثال میں گزارش کرنا زراعت دنال تعلق دی کہ میرے والد محترم حاجی خوشی محمد علیچی والی انہوں نے کہندے سن ایوب خان صاحب نے والد محترم نو اپنے باغتے بلایا کہ میرے باغتہ وزٹ کیتا جاوے والد محترم اسلامباد تشریف لے گئے اور ایوب خان ہریپور ہزارہ لے گیا اپنے علیچی دے باغتے اور کیا جی کہ میں باغ لگایا تھے انہوں دیکھو والد صاحب نے جس لئے پودے دیکھے تھے ابباج نے کہا جی میرے باغ تو آیا ہے نہیں پودے پودے دیکھ دیں یہ ٹھیک ہے ہی باغ سبجیکٹ سپیشلیسٹ میں سمجھنا ہوا ماشاء اللہ ہی باغ سو سبجیکٹ سپیشلیسٹ اور انہوں نے ویکھ دیں کیا کہ اے جڑے اے دی نرسری ہے یا اے در جڑہ سور سے کہ ساڑیاں باغان تو جی وہ پچھل لگے ایوب خان صاحب کہ حج صاحب یہ تو ملک خدا بکش بچہ صاحب مجھے لے توفے کے طور پر انہوں دیئے اچھا اور والد صاحب فرمان دے نے کہ جناب پیسے ہونے حالے میرے دینے نے میرے میرے گلو دار لیا گئے تو انہوں توفہ دیتا ہے سو میرے گلو دار لیا کیا ہے انہوں نے کیا جی تو انہوں کی تجربہ ہے دا والد صاحب نے کہا جی کسے پتے کسے پودے دا ایک پتہ لے آکے میں پھٹا دے ہو میری اکھا مند کر دے ہو پتہ توڑ لے ہو میں پتے نو دیکھ کے تو اندست دیں گے کیڑی قسم ہے کیڑا پھالے قدویں لگ دا ہے قدویں بیجیا جاندہ ہے قدویں پھال دیندہ ہے وہ دیئے بھی تھنگ میں تو انہوں نے دست دیں گا اور انہوں نے کیتا اور پھر وہ مطمن ہویا انہیں کیا جی کہ میں تو انہوں پیسے لے کے دے آنگا بقایتہ دیکھ لوں خدا بچہ ساکھ لوں اب بہن نے کیا جی پیسے انہوں نے آجان دے اللہ خیار کرے گا سو انہوں نے اولاد دے طورتے سانوں بھی الحمدلللہ انہوں نے دنال خدمت دا موقع ملیا اسی تو انہوں نے بھی دست سکنے آکے اس زمین دے رچ باگ کیڑا لگ سکتا ہے اور ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا یا چونہ لگ سکتا ہے یا پھل فروٹ زراعت کیڑے کیڑی قسم کیڑی کتھے لگ سکتی ہے وہ زمین نوں ایک نظر مار دیں اسی تو انہوں نے دست دیں گے کہ اے زمین ایس چیز دے واسطے قابل زمین ہے تو زراعت جنہ سوتیلی ماندہ سلوک کیتا جا رہا ہے زراعی ملک ہے بیسیکلی زراعی ملک ہے لیکن اس ملک دینال جو ہو رہا ہے سیاسی طورتیں بھی جو ہو رہا ہے انقلابی تو افرادی طورتیں بھی جو ہو رہا ہے تو جو ذمہ دار نل کیتا جا رہا ہے وہ پاکستان میں بچاندی کوشش نہیں کیتی جا رہا ہے یعنی کوئی کاشتکار دوست پالیسی نہیں ہو رہی بنیادی طورتیں اگری کلچر کرنے والے تمام لوکان دا تمام سٹیک اولڈرز دا گلہ کٹیا جا رہا ہے بیج ہے او مہنگا کھا دے او مہنگی پانی ہے او مہنگا بجلی او مہنگی اور پھر اگر کچھ ذمہ دار کوشش کر کے محنت کر کے احمد کر کے کچھ سبزی کو فروٹ منڈی تک پیدا بھی ہے یا اوہ آٹتی دا ہے یا دکاندار دا ہے ذمہ دار نودے ککھ بھی نہیں لبتا یعنی جیڑا بچارہ اصل سارا کوئی کرنڈے ہے اوہ کچھ نہیں ملتا اوہ بچارہ ضرور خار ہو کے کننے کو دن سوچے گا پھر اوہ جگہ بھی دے گا کوئی اور چیز کر لے گا زمین دارہ اس واسطے بہت کٹ ہو رہے ہیں بلکہ ٹھیک میں بسراسہ نے پچھاں گا بسراسہ میاں صاحب نے بڑی خوبصورت گال کی تھی میں ہنڈرڈ پرسنٹ لاجیکلی آج دے صورتحال آج دے جو حالات و واقعات آج کنکانی وڈی ہیں لگی ہیں دس سو پنیار پی ریٹ ناؤنسو ہے لیکن کوئی مقدران آلا ہونا ہے جنہوں لبنی ہے دس سو پنیار پی ہے روپیہ راجی کھوکا قطرنے نے پلیسیاں بنائی ہیں ہی ہو جان دی ہیں جنہاں افسران نے کنہ خریدنی ہیں اللہ کی تاؤنا روپیہ نہیں پورے اپنا دینے ہیں اور کمیں کمیں سسٹم اسٹیبلش کیتا جان دا ہے پہ سارے جان دینے ہیں کیونکہ جدو پالیسی بنائی جان دی ہے سارے ہیں اپنے انٹرسٹ وہ رجی رکھی ہونے دینے ہیں انہوں پتا ہے کیا سار پی ہے باہر دانے تھے پکیاں لکھی ہیں پڑیاں گلانے اور گل ہو یہ آخری دانتہ خریدیں گے اور چھوٹے کاشکار سے خریدیں گے بسرا صاحب جناب کیونکہ اگری کلچر دینا ڈائریکٹلی وہ بستا نہیں ایک پاس یہ سی کہنے ہے جی سائیڈے پاکستان دے ویچ اور بالخصوص پنجاب دے ویچ کاشکار بڑا چھوٹا ہے جنہی پانچ کلے پہلی ہے سات کلے پہلی ہے دس کلے پہلی ہے کیا ہر پانچ کلے پہلی والے بندے کل اپنا ٹریکٹر اپنا کنڈا اپنی لیبر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں یہ سارا کچھ کر کے مینجر ٹرالیاں دے راکھے کھڑے اور زراعت دا کیمیں کہ میں سنکھ اٹھایا جاندہ ہے بسرا صاحب جناب دے کل سرنا چاہوانگے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دیناب سعید صاحب ٹرالیاں شکریہ پنجاب ٹی وی دا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پہ گالبات رکھی چاند ایک ایشو بڑے اہم ہیں سب سے پہلے تو میں تو نے ایک گل چھوٹی گل داستے ہیں کہ شہر دوری ٹرالیاں کوئی گڑی میرے کوئی کرولا ہے کرولا تا پٹر گیس دے سی پوائی ستر بے کلو تو زیمدار جن نے ساڑھی قوم باہر سے روٹی پیدا کرنی انہوں ڈیزل دے یہ ایک سو ویر پی لٹر تو کیا دنیا میں کہیں ایسا قانون دیکھا ہے کہ سیوٹ کا اور کرولا کے لیے تو آپ فیول دیں سستا جس سے آپ نے گندم پیدا کرنی ہے چاول پیدا کرنا ہے جس سے آپ کی روح اور جسمتہ ناٹا کیا میں کرولا کا پیٹرول آنا ہے وہ مہنگا آپ اس سے ٹریکٹر کا فیول مہنگا دے رہے ہیں تو یہ کونسی پلیسی یہاں سے کوئی آدمی کوئی دنیا کا ملک ایسی جسٹیفکیشن فضول پلیسی نہیں دے سکتا اور دوسرے پاس سے دعائیے پانڈے ہیں کہ جناب ذراعات ہے ٹیکس کو نہیں پہلی بات یہاں ٹیکس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندر سب سے بڑا موٹیویشن جو ہوتا ہے کاروبار کے لیے یا پیدا اور بڑھانے کے لیے وہ کسان کے لیے نفع ہے یا اس کا فیوچر ہے یہ تھی ہر کوئی بھی بزنسیں ہوتے انہوں سا نہیں ملنا جڑا وہ کام کر رہے ہیں اگر اوڈا ریوارڈ انہوں نہیں ملنا جو کدیوی نہیں کرے گا اور کاشکار جس دن نے سمجھ گیا کہ میں کوئی پیسے بچاؤں نہیں دیا بنیادی طور دے ہوتے میں آپ نے ہی اپنا خون چوسن دیا ہوا اور ایک وقت ہوں نا کہ میں سارا کوئی ویچ وٹ کے سب وڈیاں نو دے کے ٹوٹ جانے چھوٹیاں پہلیاں لے رہنے ہی کوئی نہیں گل بات کرنے چھوٹیجی بریک تو بات